دیکھئے بے کتاب پر ودال محل راب ومبنی آنست کی آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود چون ہا اولائی کہ در حالت رفع و نصب و جر یکسانست بھئے گزشتہ سبق میں اور اس سے پیوستہ سبق میں اسم اور فیل کی علامات ہم نے پڑی انہوں نے آپ کو اسم کی گیارہ علامتیں بتلائیں اور فیل کی آٹھ علامتیں بتلائیں میں نے بتلائے تھا اسم اور فیل کی یہی گیارہ اور آٹھ علامتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ علامتیں ہیں لیکن یہاں موٹی موٹی اور آسان علامتیں ذکر کر دیں ابتدائی طلبہ کے لئے بھئی تو فیل کی آٹھ علامتیں کل ہم نے پڑی تھیں ان میں ایک تو علامت یہ تھی کہ جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ فیل ہے اسی طرح کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے یا سوفہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فیل ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ سین اور سوفہ جو ہے یہ فیل موزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں ویسے تو موزارے میں دونوں معنی کا احتمال ہے حال کا بھی اور استقبال کا بھی لیکن جب سین اور سوفہ آ جائیں تو پھر یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا مستقبل قریب کے ساتھ ترجمہ دونوں کا یہ ہی کریں گے سَيَا زَرِبُ زَيْدٌ انقریب زید پٹائی کرے گا یا سوفہ یا زریب زیدن انقریب زید پٹائی کرے گا ترجمہ ایک جیسا لیکن ان دونوں کے درمیان اگر تقابل کیا جائے تو سوفہ جو ہے وہ سین کے مقابلے میں بعید ہوتا ہے سوفہ سین کے مقابلے میں بعید ہوتا ہے یعنی کچھ زائد زمانہ مراد ہوتا ہے اس کے بعد چوتھی علامت فیل کی بیان کی تھی کہ اس پر حرف جزم آ جائے اسم کی علامت تھی کہ اس کے شروع میں کیا ہے حرف جر اور فیل کی علامت کیا ہے اس کے شروع میں کیا ہے حرف جزم آ جائے جو سکون دے بھئی جزم دے بھئی چون لم یا ضرب یا اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل جڑی ہوئی ہو ضمیر مرفوع کونسی ضمیر ہوتی ہے جو فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ فائل کی ضمیر ہے اور متصل ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ضمیر مرفوع متصل صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے اسم یا حرف کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ اور ضمیریں جڑتی ہیں لیکن مرفوع متصل نہیں جڑتی ہیں پھر ایک علامت یہ ذکر کی تھی کہ فیل وہ ہے کہ جس کے آخر میں تائے ساکین آ جائے جیسے زارابت یہ جو لمبی تا ہے یہ ضمیر نہیں ہے یہ تانی اس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتلاتی ہے کہ اس فیل کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے کسی مؤنس کی طرف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اسم کے اندر جو علامت تھی تانی اس کی وہ گول تا تھی جو متحرک ہوتی ہے اس پر حرکت ہوتی ہے جبکہ یہ جو لمبی تا ہے تانی اس والی یہ صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے اور یہ ساکین ہوتی ہے اور فیل کی ساتویں اور آٹھویں علامت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ یا تو وہ عمر ہوگا یا نہیں عمر اے ضرب یا نہیں لا تضرب تو عمر یا نہیں کا سیغہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فیل ہے اسم نہیں ہے اور علامت حرف یہ بیان کی تھی کہ وہ اسم یا فیل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتا کوئی علامت اس کے اندر اسم والی بھی نہیں ہوتی اور فیل والی بھی نہیں ہوتی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فصل بیدان کے جملہ کلمات عرب بردو قسمس معرب اور مبنی اب معرب اور مبنی کا بیان شروع کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا اب یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ عربی زبان کے جتنے کلمات ہیں وہ یا معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے کلمہ کس کو کہتے ہیں با معنی لفظ کو جس کا کوئی معنی ہو بات سمجھ میں آگئے معلوم ہو کلمہ کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ معنی ہوگا اور اگر کسی لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں تو کلمہ کیسے کہتے ہیں با معنی لفظ اور کل ایک قیمتی بات یہ بھی ذکر ہوئی تھی کہ اگر کہ اگر کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نام لیں گے جو حروف تحجی میں اس کا نام تھا علف باتا ساجیم وغیرہ میں جو اس کا نام تھا وہ نام لیں گے کب جی اب دوہرہو پتا چلے گا کس نے توجہ سے بات سنی ہے بولو جب کوئی لفظ ایک حرف پر میں نے کب لفظ کہا میں نے کہا جب کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اب بات سمجھ میں آئی کلمہ کیا معنی اس کا کچھ معنی بھی ہو بغیر معنی کے نہیں جب کوئی کلمہ ہو یعنی با معنی لفظ ہو اور کتنے حروف پر مشتمل ہو ایک حرف پر اور آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں تو کون سا نام لیں گے حروف تحجی میں جو نام تھا زاربہ زاربہ یہ آخر میں کیا ہے علف اور یہ کلمہ ہے کے نہیں کیونکہ یہ ضمیر ہے یہ تصنیہ کی ضمیر ہے اس کا معنی کیا ہے وہ دو آدمی تو دیکھو یہ ضمیر ہے با معنی کلمہ ہے با معنی لفظ ہے تو اس کا جب آپ نام لینا چاہیں تو پھر کیا کہیں گے علف علف باتام اس کا کیا نام ہے علف زاربو جی یہ واؤ کلمہ ہے کے نہیں کلمہ ہے اور معنی جب کلمہ ہے تو اس کا معنی ہے کیا معنی ہے اس کا وہ سب مرد تو اب اس کا آپ نام لینا چاہیں تو کیسے لیں گے نام واؤ علف باتام جیم کے اندر اس کا نام کیا ہے وہاں اس حرف کا نام واؤ ہے یا جیسے اسی طرح آپ کہتے ہیں زاربتا زاربتو ما یہ زاربتا جی اس کے آخر میں کیا ہے ضمیر ہے اس ضمیر کا آپ نام لینا چاہتے ہیں اور یہ کتنے حروف پر مشتمل ایک ضاد رابا یہ تو فیل کے حروف ہیں اور تا جو ہے صرف یہ کیا ہے ضمیر اور کلمہ ہے کے نہیں کلمہ ہے کیوں کیونکہ اس کا معنی ہے یہ ضمیر ہے ویسے حرف نہیں ہیں تو جب بام آنا ہے اور ایک حرف پر مشتمل ہے اور آپ نام لینا چاہتے ہیں تو کیا نام لیں گے حروف تحجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں تا تو کہیں گے یہ تا زمیر ہے لہذا زاربتی اس کے اندر بھی کونسی زمیر ہے تا ہے اس کو بھی تا یہ زیر سے کچھ نہیں ہوتا نام تو اس کا تا ہی ہے اور زاربتو اس کے اندر بھی کیا ہے تا زمیر ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو بات ہو رہی تھی کہ عربی زبان کے جتنے کلمات ہیں کیا معنی جو بامانہ لفظ ہے یعنی جو زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو عربی زبان کے جتنے کلمات ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا وہ معرب ہوں گے یا مبنی میں نے بتلایا تھا معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے جیسے زید کا لفظ ہے کبھی آپ عبارت میں پڑھیں گے زیدن کبھی عبارت میں پڑھیں گے زیدن اور کبھی عبارت میں پڑھیں گے زیدن تو یہ دیکھو اس کے آخر بدل رہا ہے کبھی آپ پیش پڑھ رہے ہیں کبھی زبر پڑھ رہے ہیں اور کبھی زید تو معرب اس لفظ کو کہتے ہیں یا اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر جس کا آخر بدلتا ہے اور خود بخود بدلتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے بدلتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا خود نہیں بدلے گا کسی عامل کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ آ گیا کوئی ایسا عامل آ گیا جو رفع دیتا ہے جو پیش دیتا ہے تو پھر زید پر رفع پڑھیں گے تو مورب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہو کس کے بدلنے سے عامل کے بدلنے سے اگر عامل اچھا پھر یہ رفع نصب جر کی بات آ رہی ہے وہ پھر ذرا سمجھ لیں یاد رکھیں یہ جو معرب ہے نا اس کا اعراب تین قسم پر ہے یہ جو آخر میں اس کی بدل رہا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں جیسے زیدن پر کیا پیش تنوین کے ساتھ زیدن پر کیا زیدن پر کیا آئی زیر آئی تنوین کے ساتھ تو یہ جو حرکتیں بدل رہی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو معرب جو ہے اس پر مختلف اعراب آتے ہیں کیا آتے ہیں مختلف اعراب یعنی اس کا آخر بدلتا ہے آخر اور یہ جو اعراب آ رہے ہیں ان کے نام ہیں رفع نصب اور جر کیا نام ہیں رفع نصب اور جر یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ معرب کے آخر میں اگر آپ نے اس معرب کے لئے بیان کرنا ہو تو آپ کہیں گے اس پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے اور اگر مبنی کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہو کہ مبنی مبنی کہتے ہیں کس کو ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا تو مبنی کی حرکتیں اگر آپ نے بیان کرنی ہیں اس کے آخر میں جو حرکت ہے تو اس کے لئے کہیں گے زم من فتحن کسرن بغیر گولتا کے بغیر بولتے ہوئے تو آپ تنوین نہیں پڑیں گے زمہ ہے فتحہ ہے کسرہ ہے لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا یہ اصل میں کیا ہے زم من فتحن کسرن اور ایک تیسرا نام بھی تھا وہ کیا زمتن گولتا کے ساتھ زمتن فتحتن کسرتن یہ عام ہے یہ معرب کے ساتھ بھی بولتے ہیں اور مبنی کے ساتھ بھی بولتے ہیں پھر دوہراؤ معرب کے ساتھ کیا بولتے ہیں رفع نصب جر اور مبنی کے ساتھ کیا بولتے ہیں زم من فتحن اور کسرن اور دونوں کے ساتھ کیا بول دیتے ہیں زمتن فتحتن کسرتن یہ تنوین تو آپ کو سمجھانے کیلئے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ تا پر گولتا پر آپ وقف کریں گے زمہ فتحہ اور کسرہ تو یہ جو معرب کے آخر میں آتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں یہ جو زیدن یہ جو پیش آیا اس کو کہیں گے رفع کیا کہیں گے رفع اور اگر زبر پڑھیں زیدن اس کو کہیں گے نصب اور اگر زیر آئے تو زیدن تو اس کو کہیں گے جر تو معرب کے آخر میں یہ جو حرکات بدل رہی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں رفع نصب اور جر رفع کسے کہتے ہیں پیش کو نصب کسے کہتے ہیں زبر کو اور جر کسے کہتے ہیں زیر کو ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں رفع کسے کہتے ہیں پیش کو لیکن یاد رکھنا رفع صرف پیش کی صورت میں نہیں آتا کبھی واؤ کی صورت میں بھی آتا ہے اور کبھی یہ رفع علف کی صورت میں بھی آتا ہے اور نصب میں نے بتایا کس کو کہتے ہیں زبر کو لیکن نصب ہمیشہ زبر کی صورت میں نہیں آتا کبھی نصب زیر کی صورت میں بھی آ جاتا ہے کبھی نصب علف کی صورت میں بھی آتا ہے اور کبھی نصب یا کی صورت میں بھی آتا ہے اور جر کس کو میں نے بتایا کس کو کہتے ہیں جر زیر کو لیکن زیر ہی کی صورت میں جر نہیں آتا جر کبھی زیر کی صورت میں آتا ہے اور کبھی کبھی یا کی صورت میں بھی آتا ہے آگے تفصیل آ جائے گی مورب کی ساری قسمیں ذکر ہوں گی اور ہر ایک کا اعراب بتائیں گے آپ خود دیکھ لینا کسی پر رفع آئے گا زبر کے ساتھ کسی پر رفع آئے گا وو کے ساتھ کسی پر رفع آئے گا علف کے ساتھ اور وہاں پر قسمیں ذکر ہوں گی بعضوں میں نصب آئے گا زبر کے ساتھ بعضوں میں نصب آئے گا علف کے ساتھ اور بعضوں میں نصب آئے گا یا کے ساتھ اور اسی طرح جر بیان ہوگا ان سب کا تو بہت قسمیں ہوں گی تو بعضوں کا جر کس کے ساتھ آئے گا زیر کے ساتھ اور بعضوں کا جر یا کے صورت میں آئے گا وغیرہ تو یہ قسمیں آگے آ جائیں گی برحال یہاں بھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ رفع کس کے ساتھ آتا ہے پیش کے ساتھ اور نصب کس کے ساتھ آتا ہے زبر کے ساتھ اور جر کس کے ساتھ آتا ہے زیر کے ساتھ تو یہ زبر پیش اور زیر یہ معرب پر آئیں تو کیا کہیں گے کہ یہ اگر پیش آئے تو کیا کہیں گے رفع ہے اگر زبر آئے تو کیا کہیں گے نصب ہے اور اگر زیر آئے تو کیا کہیں گے جر ہے یہ کس میں معرب میں اور مبنی میں یہی حرکتیں آ جائیں تو مبنی میں کیا کہیں گے کہ یہ زمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے اور زمتن فتحتن کسرت یہ دونوں کے لئے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں معرب کے لئے بھی یہ بلفظ بول سکتے ہیں اور مبنی کے لئے بھی بول سکتے ہیں تو بات چل رہی تھی معرب اور مبنی کی معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے عامل کے بدلنے سے مثلا اگر رفع والا عامل آیا تو معرب پر کیا پڑھیں گے پیش رفع پڑھیں گے یعنی پیش پڑھیں گے اور اگر نصب والا عامل آیا تو کیا پڑھیں گے زبر پڑھیں گے یعنی نصب پڑھیں گے اور اگر جر والا عامل آیا تو معرب پر کیا پڑھیں گے زیر یعنی جر پڑھیں گے تو یہ رفع نصب جر یہ خاص ہیں معرب کے ساتھ تو معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عامل کے بدلنے سے لیکن عامل بھی مختلف قسم کا ہونا چاہیے رفع والا عامل ہو تو رفع پڑھیں گے نصب والا ہو تو نصب پڑھیں گے اور جر والا ہو تو جر پڑھیں گے اور اگر رفع والا ہی عامل ہے پھر چاہے بدل بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے جاہ زیدن یہ زیدن پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع یہ عامل کون جاہ میں نے بتایا تھا یہ جاہ عامل ہے اور یہ اپنے فائل کو رفع دیتا ہے تو زیدن پر ہم نے کیا پڑھا رفع جاہ زیدن تو زید مرفو ہے اب دوسری ترقیب لے آؤ زیدن عالم اب بھی زید پر کیا ہے رفع ہے زید ہے مبتدہ اور عالم ہے اس کی خبر دیکھو عامل بدل گیا لیکن پہلے بھی رفع تھا اب بھی کیا ہے رفع ہے تو عامل بدلنے سے تو مورب کا آخر نہیں بدل رہا تو جواب یاد رکھنا کہ عامل مختلف قسم کا ہونا چاہیے رفع والے آپ دس عامل لے آؤ اس پر رفع ہی پڑھنا پڑھے گا نصب والا لاؤ تو اب بدلے گا اس کا آخر اب کیا پڑھنا پڑھے گا نصب جر والا لاؤ گے تو کیا پڑھنا پڑھے گا جر اگر ایک ہی قسم کے عامل آپ بدلتے چلے جائیں تو اعراب تو اسی طرح رہے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور مبنی کسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے دیکھئے بھئی کتاب پر فصل بیدان کے جملہ کلمات عرب بردو قسمست جان لے تو جملہ جملہ کا مطلب تمام 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 کلمات عرب جو ہیں بردو قسمست وہ دو قسم پر ہیں یعنی ان کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی معرب اور مبنی معرب آنس معرب وہ ہے کہ آخرش کیا ترجمہ کریں گے ہاں کے آخرش کہ اس کا آخر بے اختلاف عوامل عوامل کے بدلنے سے بے اختلاف عوامل عوامل کے بدلنے سے مختلف شبط مختلف ہو یعنی بدل جائے عوامل جمع ہے عامل کی عامل تعریف سمجھ میں آئی پھر سنیں معرب آنس معرب وہ ہے کہ آخرش بے اختلاف عوامل مختلف شبت کہ اس کا آخر با اختلاف عوامل عوامل کے بدل جانے سے مختلف شعوت بدل جائے چون زیدن جیسے کہ زید کا لفظ ہے در ان مثالوں میں جاءنی زیدن یہ ایک مثال رأیت زیدن دوسری مثال مررت بزیدن یہ تیسری مثال ہے جاءنی زیدن جاء عامل ہے اور زیدن اس کے لئے فائل اور فائل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اسی لئے آپ زیدن پڑھ رہے ہیں جاءنی آیا میرے پاس زیدن کون جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا اب یہاں جاء کیا ہے عامل اور زید کیا ہے معمول اور معرب ہے اور معرب کا آخر دیکھو بدر رہا ہے رفع والا عامل آیا تو کیا پڑھ رہے ہیں رفع اب یہاں پر کوئی نصب پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا بھئی کیونکہ نصب خود بخود آئے گا یا کسی عامل کی وجہ سے آئے گا کسی عامل کوئی ایسا عامل ہو جو نصب دینا چاہے تو پھر نصب پڑھیں گے اور یہاں تو نصب والا کوئی عامل نہیں یہ رفع والا عامل ہے کوئی یہاں پر جر پڑھنا چاہتا ہے جاءنی زیدن نہیں پڑھ سکتا بھئی کیونکہ یہاں پر کونسا عامل موجود ہے رفع والا تو یہ جو رفع نصب جر آتا ہے یہ خود بخود نہیں آئے گا بلکہ کسی عامل کی وجہ سے آئے گا تو کہتے ہیں جاءنی زیدن آیا میرے پاس زید تو یہاں زید مرفوع ہے اس پر رفع ہے اور کس نے رفع دیا اس کو عامل کون جاء بھئی ورائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا تو یہاں دیکھو زیدن مفعول بن رہا ہے رائیتو فیل کے لیے میں نے دیکھا کس کو دیکھا زید کو تو یہ منصوب ہے مفعول ہے تو یہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو رائیتو زیدن میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا تو یہاں زید کیا ہے منصوب ہے اس پر نصب پڑھیں گے کیوں نصب پڑھ رہے ہیں مفعول ہے عمل کرنے والا کون رائیتو تو رائیتو ہوا عامل اور زید کیا ہوا معمول اور یہ عامل کیا تقاضہ کر رہا ہے زید کو کونسی حرکت دے رہا ہے نصب دے رہا ہے اب یہاں کوئی رفع پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے نہیں رأیتو زیدن نہیں پڑھ سکتے یا رأیتو زیدن جر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عامل جو ہے وہ نصب والا ہے وہ نصب کا تقاضہ کر رہا ہے اور آگے تیسری مثال ہے مرر تب زیدن میں زید کے پاس سے گزرا مرر تب زیدن میں زید کے پاس سے گزرا تو یہاں دیکھو بزیدن یہ اس پر باجارہ داخل ہے جو جر دیتی ہے با کیا ہے حرف جر با حرف جر ہے اور حرف جر کیا کرتا ہے جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو جر دیتا ہے اسی لئے زیدن اس پر جر ہم پڑھ رہے ہیں اب اس پر کوئی رفع پڑھنا چاہے یا نصب پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا کیوں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ عامل کس کا تقاضہ کر رہا ہے جر کا تو رفع کے لئے رفع والا عامل چاہیے نصب کے لئے نصب والا عامل چاہیے اور یہاں تو جر والا عامل ہے اس لئے جر پڑھیں گے تو کہتے ہیں جیسے زیدن کا لفظ ہے وہ معرب ہے در جا انی زیدن ورعیتو زیدن ومررتو بھی زیدن ان مثالوں میں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا ورعیتو زیدن اور میں نے زید کو دیکھا ومررتو بھی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا تو دیکھو زید بدل رہا ہے تینوں مثالوں میں زید کے لئے رفع والا عامل آیا تو آپ نے اس کو زیدن پڑھا زید کے لئے نصب والا عامل آیا تو آپ نے زیدن پڑھا تو دیکھو عوامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدل رہا ہے تو معلوم ہے زید کیا ہے معرب ہے معرب اب بتلانے لگے ہیں تفصیل بھئی کہتے ہیں جا عاملست جا کہتے ہیں پہلے جملے پہ ذرا نظر رکھیں جا انی عزیدن میں نے بتلایا تھا کہ جا کیا ہے عامل یہ رفع دے رہا ہے اور زید کیا ہے معمول ہے اور کونسا معمول ہے مبنیہ یا معرب ہے جب معرب ہے تو اس کا آخر بدلے گا چنانچہ جا کی وجہ سے اب زید پر ہم کیا پڑھیں گے رفع تو کہتے ہیں جا عاملست جا کیا ہے جا عامل ہے وزیدن معربست اور زید معرب ہے وزمہ اعرابست اور یہ زیدن پر جو زمہ آیا یہ کیا ہے اعراب ہے میں نے کیا بتلایا تھا رفع ہے کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو وزمہ اعرابست انہوں نے کیا کہا زمہ اعرابست اور میں نے کیا بتلایا تھا رفع رفع تو اعراب اصل میں رفع ہے کیا ہے لیکن میں نے بتلایا تھا زمتن فتحتن کسرتن یہ دونوں کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں تو جب یہ رفع ہے اس پر تو اسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں زمہ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھو زمہ گولہا کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے گولہا تو کہتے ہیں وزمہ اعرابست زمہ کیا ہے اعراب ہے یہ جو آخر میں حرکتیں بدل رہی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں زیدن یہ کیا ہے اس پر رفع ہے یا زمہ ہے اور یہ کیا ہے اعراب زیدن اس پر کیا ہے نصب ہے یا فتحہ ہے یہ اعراب ہے اور زیدن اس میں جر ہے یا کسرہ ہے اس کو کیا کہیں گے اعراب تو وہ جو حرکت بدل رہی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں تو کہتے ہیں وزمہ اعرابست اور زمہ اعراب ہے ودال محل اعراب اور دال کیا ہے محل اعراب محل کا معنی جگہ جگہ جس جگہ پر جس حرف پر اعراب آئے اس کو محل اعراب کہتے ہیں اور یاد رکھنا اعراب کسی لفظ کے آخری حرف پر آتا ہے اعراب کہا آتا ہے کسی لفظ کے آخری حرف پر آتا ہے اور زیدن کا آخری حرف کیا ہے دال ہے دال تو یہ دال جو ہے یہ محل اعراب ہے یعنی اعراب کی جگہ ہے اس پر کبھی زبر آئے گا کبھی بھی پیش آئے گی اور کبھی زیر یہ وہ حرکت بدلے گی تو کہتے ہیں وہ دال محل اعراب اور دال جو ہے وہ محل اعراب ہے یعنی اعراب کی جگہ ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وہ مبنی آنست اور مبنی وہ ہے کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مختلف نشود نہ بدلے مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے چون ہا اولائی جیسے کہ ہا اولائی بھئی دیکھو تین مثالیں ذکر کی جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بی زیدن چونکہ زید معرب ہے اس لئے وہ بدل رہا ہے کہیں آپ زیدن پڑ رہے ہیں کہیں زیدن پڑ رہے ہیں اور کہیں زیدی لیکن اب اسی کی جگہ اگر کسی مبنی کو آپ لے آئیں جیسے ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی کا کیا مانا یہ سب یہ یہ سب لوگ یہ سب لوگ تو ہا اولائی دیکھو آخر میں کیا ہے حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے ہا اولائی تلفز سمجھ میں آرہا ہے ہا اولائی ہمزہ کے نیچے زیر ہے اور حمزہ پر عربی میں زبر بھی آسکتا ہے پیش بھی آسکتی ہے زیر بھی آسکتا ہے آخر میں کیا ہے ہمزہ میں کیا پڑ رہا ہمزہ پر پیش کیا پڑ رہا ہوں زبر شیئین میں کیا پڑھ رہا ہوں زیر تو حمزہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں لیکن یہاں ہا اولائی یہ مبنی ہے یہ کیا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا اور اس وقت حمزہ کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو یہ اعراب نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا چنانچہ اب وہ جملے لے آئیں جا زیدن جی زیدن کو ذرا ہٹائیں اور ہا اولائی یہاں رکھ دیں جا ہا اولائی ابھی بھی زیر ہی پڑھنا پڑے گی زیدن میں تو آپ رافہ پڑھ رہے تھے لیکن ہا اولائی میں زیر ہی پڑھنا پڑے گی کیوں پڑھیں گے زیر کیونکہ یہ مبنی ہے یہ بدلے گئے نہیں یہ دوسری مثال لے آؤ رأیت زیدن زیدن پر کیا پڑھ رہے تھے نصر اب یہاں زیدن کو ہٹاؤ ذرا ہا اولائی کو لے آؤ رأیت ہا اولائی ابھی بھی زیر پڑھنا پڑے گا میں نے ان سب کو دیکھا میں نے ان سب کو دیکھا تیسری مثال لے آؤ کیا تھی مرر تو بھی زیدن دیکھو زید کے نیچے جر تھی لیکن اس زید کو ہٹاؤ اس کی جگہ ہا اولائی لے آؤ مرر تو بھی ہا اولائی میں ان سب کے پاس سے گزرا تو دیکھو ابھی بھی زیر ہے تو دیکھو تین جگہیں ہم نے حامل تینوں قسم کے بدل لیے جاہ بھی لے آئے رفا والا عامل رأیت بھی لے آئے نصف والا عامل اور باجارہ بھی لے آئے لیکن ہا اولائی میں کوئی تبدیلی آخر میں نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا ہے مبنی ہے تو کہتے ہیں کہ مبنی آنست مبنی وہ ہے کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف نہ شوت کہ اس کا آخر جو ہے عوامل کے مختلف ہونے سے نہ بدلے چون ہا اولائی جیسے کہ ہا اولائی کہ در حالت رفا و نصب و جر یکسانست کہ یہ رفا نصب اور جر کی حالت میں یکسانست ایک جیسا ہے رفا ہو نصب ہو یا جر تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی جیسا ہے اس کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے حمزہ کے نیچے اور یاد رکھنا یہ جو حمزہ کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں یہ اعراب نہیں ہے یہ اس کی اپنی حرکت ہے اعراب تو معرب پر آتا ہے مبنی پر نہیں آتا بھئی آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے جملہ حروف مبنی است و از افعال فعل ماضی و عمر حاضر معروف و فعل مزارے بانونہائے جمع مونس و بانونہائے تاقید نیز مبنی است اب بتلانے لگے ہیں کہ مبنی کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ کو بتلا رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ تمام حروف مبنی ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ کلمہ کتنی قسم پر ہے تین قسم پر اسام فعل اور حرف اور اس میں سے جو حرف ہے وہ حروف جتنے بھی ہیں عربی زبان میں سارے مبنی ہیں توجہ ہے حروف سارے کیا ہیں مبنی ہیں اور نیز افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہے فعل ماضی اور نیز امر خاضر معروف وہ بھی مبنی ہے تین چیزیں ہو گئیں کون کون سی تمام حروف اور فعل ماضی اور امر خاضر معروف ازرب ازربا امر حاضر آپ نے پڑھا ہے نا ایک امر حاضر ہے اور ایک امر غائب کون سا ہے لی ازرب علام کے ساتھ آتا ہے تو کتنی چیزیں مبنی تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فعل ماضی اور نمبر تین امر حاضر معروف اور اسی طرح یاد رکھنا فعل مزارے کے اندر فعل مزارے اس کے اندر دو جو جمع معنس کے سیغے ہیں وہ مبنی ہیں اور باقی بارہ سیغے وہ معرب ہیں توجہ ہے ماضی ذرا پہلے ماضی پہ آجائیں یہ ساری ماضی مبنی ہے یہ ساری ماضی کیا ہے مبنی ہے اس کا ہر سیغہ مبنی ہے تو ماضی مبنی ہے اب آجائیں ذرا فعل مزارے پر فعل مزارے کے بارے میں یہ آپ کو بتلائیں گے پہلے فعل مزارے کی طرح گردان دوہرالیں یہ چودہ سیغے ہیں ان چودہ میں سے پہلے چھے وہ غائب کے سیغے ہیں اور اگلے چھے وہ حاضر کے سیغے ہیں اور آخری دو وہ متقلم کے سیغے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلے چھے جو غائب کے ہیں اس میں تین کس کے ہیں مزکر کے اور تین مؤنس کے اسی طرح جو اگلے چھے حاضر کے ہیں اس میں بھی تین مزکر کے ہیں اور تین مؤنس کے تو ان چودہ سیغوں میں سے جو جمع مؤنس کے دو سیغے ہیں جمع مؤنس غائب اور جمع مؤنس حاضر یعنی چھٹا سیغہ اور باروان سیغہ یہ دونوں مبنی ہیں یہ جو نون آخر میں آ رہا ہے اکیلا نون یہ ہے جمع مؤنس کا سیغہ آگے تو معلوم ہوا یہ دو سیغے یہ دونوں مبنی ہیں یہ دونوں کیا ہیں مبنی ہیں تو فیل مزارے کے اندر بارو سیغے معرب اور دو سیغے مبنی ہیں نیز یاد رکھو یہ آگے تفصیل بھی شاید بیان کریں فیل مزارے کے آخر میں نون خفیفہ اور سقیلا کبھی ملتے ہیں تاقید کے لئے عمر کیا ہے اِذرِب اسی کے آخر میں یہ تو عمر ہے اس کے آخر میں نون تاقید کے لئے ملا دیتے ہیں اِذرِبن اِذرِبن اور کبھی نون سقیلا یعنی مشدد نون ملاتے ہیں اِذرِبن توجہ ہے اِذرِب کونسا سیغا امر اس کے آخر میں کوئی نون نہیں لیکن کبھی ایک نون ساتھ ملاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اِذرِبن اور کبھی نون مشدد ساتھ ملاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ جو نون آرہے ہیں ایک نونِ خفیفہ ہے یعنی جس میں شد نہیں ہے یہ کیا ہے نونِ خفیف کا معنیت ہے ہلکہ یہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے اور مشدد میں ذرا زور لگانا پڑتا ہے تو یہ کیا ہے نونِ خفیفہ آخر میں اور یہ نونِ سقیلہ ہے آخر میں ازری بن آخر میں کیا ہے نون خفیفہ اور ازری بننا یہ کیا ہے نون سقیلہ نون خفیفہ کو خفیفہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایک نون آسانی سے ادا ہو جاتا ہے ازری بن اور نون سقیلہ کو سقیلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ سقیل کا معنی ہوتا ہے وزنی وزنی اس کی ادائیگی زبان پر ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ دو نون ہیں ازری بننا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور یاد رکھو یہ کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے ازریب کا معنی ہے تو پٹائی کر اور ازری بن کا معنی ہے تو ضرور پٹائی کر بھئی دیکھا تاقید آگے زور آگیا کہ آپ ضرور بھی ضرور کیا کریں پٹائی کریں تو یہ کلام میں تاقید اور زور پیدا کرتے ہیں تو گویا ہے تاقید کے دو نون ہیں ایک نون خفیفہ کہلاتا ہے اور ایک نون سقیلہ تو یہ جیسے امر کے اندر میں نے مثال ذکر کی مزارے میں بھی یہ نون آتے ہیں نون خفیفہ بھی آتا ہے اور نون سقیلہ تو جیسے امر کے اندر میں نے مثال ذکر کر دی نون خفیفہ بھی آ رہا تھا اور نون سقیلہ بھی اسی طرح مزارے کے اندر بھی کبھی نون خفیفہ اس کے آخر میں آئے گا تاقید کے لیے اور کبھی نون سقیلہ جیسے یزریبو سے لا یزریبن لام بھی پھر شروع میں لے آتے ہیں لا یزریبن یہ کونسا نون ہے خفیفہ اور لا یزریبن یہ کونسا ہے سقیلہ تو مزارے کے اندر بھی یہ نون خفیفہ اور سقیلہ آتے ہیں تاقید کے لیے یزریبو کا کیا مانا وہ پٹائی کر رہا ہے یا وہ پٹائی کرے گا اور لا یزریبن وہ ضرور پٹائی کرے گا مانا سمجھ میں آ رہا ہے جی تو یہ تاقید پیدا کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ جو فیل مزارے ہے ابھی میں نے بتایا اس کے بارہ سیغیں معرب ہیں اور دو سیغیں مبنی ہیں کون سے دو سیغیں مبنی جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یہ دو سیغیں مبنی اور باقی بارہ سیغیں معرب ہیں توجہ ہے معرب ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں کبھی آپ پڑھتے ہیں گردانوں میں یا ذریبو کبھی آپ پڑھتے ہیں لن یا ذریبا دیکھو آخر میں زبر آ گیا اور کبھی آپ پڑھتے ہیں لم یا ذریب دیکھو سکون آ گیا جزم آ گیا تو دیکھو مزارے کا آخر بدلتا ہے عامل کے بدلنے سے تو فیل مزارے کے کتنے سیغیں مبنی دو اور کتنے سیغیں باقی رہ گئے بارہ وہ سارے معرب ہیں وہ عامل کے بدلنے سے وہ بدلتے ہیں بدلتے ہیں اب اس فیل مزارے پر میں نے بتایا کہ نون خفیفہ بھی آتا ہے اور نون سقیلہ بھی اس کے ساتھ آ کر جڑتا ہے اور پھر اس صورت میں اس کے شروع میں لام تاقید بھی لے آتے ہیں لَيَزْرِبَنْ یا لَيَزْرِبَنْ نَ تو نون سقیلہ بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے اور نون خفیفہ بھی تو جب نون سقیلہ اور خفیفہ فیل مزارے کے ساتھ آ کر جڑے گا تو فیل مزارے مبنی بن جائے گا دو سیغیں تو تھئی مبنی باقی بارہ سیغیں ہیں ان کے ساتھ جب نون تاقید آ کر جڑے گا چاہے وہ خفیفہ ہو چاہے سقیلہ تو وہ سیغیں بھی کیا بن جائیں گے مبنی بن جائیں گے کیا بن جائیں گے مبنی بن جائیں گے یہ عام علماء فرماتے ہیں لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے علماء محققین فرماتے ہیں کہ فیل مزارے کے آخر میں جب نون تاقید آ کر جڑ جائے دو سیغیں تو پہلے ہی کیا تھے مبنی تھے باقی بارہ کیا تھے مورب عام علماء کیا فرماتے ہیں ان کے ساتھ جب نون تاقید جڑے گا وہ بھی کیا بن جائیں گے مبنی لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ باقی سیغوں کے ساتھ کہ بارہ سیغوں کے اندر جب نون سقیلہ یا خفیفہ آ کر جڑے تو سارے مبنی نہیں بنیں گے بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ بارہ سیغوں میں سے سات سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اور پانچ سیغے ایسے ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا نہیں ہے توجہ ہے بارہ سیغوں میں سے پانچ میں نون اعرابی نہیں ہے اور سات میں نون اعرابی ہے دو تو جوہ مونس کے سیغے ہیں نا ان کے آخر میں بھی نون ہے لیکن وہ نون ہے زمیر وہ نون کیا ہے زمیر اور یہ جو باقی نون فیل مزارے میں آتے ہیں اس کو نون اعرابی کہتے ہیں یہ اعراب کو یعنی رفع کو ظاہر کرتا ہے ذرا گردان ساری دو ہلا لیں ایک ایک سیغے کو دیکھ لیں یزریبو جی نون اعرابی ہے آخر میں نہیں یزریبانی یہ نون اعرابی ہے اور یزریبونا یہ بھی کیا ہے نون اعرابی ہے اور تزریبو نہیں ہے تزریبانی نون اعرابی ہے یزریبنا یہ کیا ہے یہ جمع مونس کا نون ہے یہ زمیر ہے یہ نون اعرابی نہیں پھر آگے چلیں تزریبو نون اعرابی نہیں ہے تزریبانی نون اعرابی ہے تزریبونا نون اعرابی ہے تزریبینا یہ بھی نون اعرابی ہے بھئی اور تزریبانی یہ بھی نون اعرابی تزریبنا یہ جمع مونس کا نون ہے یہ زمیر ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے آگے ازریبو نون اعرابی نہیں نزریبو اس میں بھی نہیں ہے تو پانچ سیغوں میں دیکھو نون اعرابی نہیں ہے کون کون سے یزریبو تزریبو پھر دوبارہ تزریبو پھر ازریبو پھر نزریبو ان پانچ میں نون اعرابی نہیں ان پانچ کے ساتھ جب نون تاقید آ کر ملے گا تو پھر یہ مبنی بن جائیں گے عام علماء تو کیا فرماتے ہیں فیل مزارے کے جو باقی بارہ سیغے جو معرب ہیں ان کے ساتھ بھی کیا جڑ جائے نون خفیفہ یا نون تو وہ کیا بن جائیں گے مبنی وہ فرماتے ہیں سارے مبنی بن جائیں گے لیکن علماء محققین کیا فرماتے ہیں سارے مبنی نہیں بنیں گے یہ پانچ مبنی بنیں گے ان بارہ میں سے کون سے پانچ جن کے ساتھ نون اعرابی نہیں ہے اور جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ نون تاقید بھی آ کر جڑ جائے پھر بھی وہ معرب کے معرب ہی رہیں گے تفصیل سمجھ میں آگئی عام علماء کیا فرماتے ہیں فیل مزارے کے بارہ سیغوں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ نون سقیلہ یا خفیفہ مل جائے تو وہ کیا بن جاتے ہیں مبنی لیکن علماء محققین کیا فرماتے ہیں سارے مبنی نہیں بنیں گے ان میں سے صرف پانچ جن میں نون اعرابی نہیں ہے وہ ان کے ساتھ جب نون خفیفہ یا سقیلہ ملے گا تو وہ کیا بن جائیں گے مبنی اور جن کے ساتھ نون اعرابی ہے وہ ان کے ساتھ نون خفیفہ یا سقیلہ بھی آ کر جڑ جائے تو وہ مبنی نہیں بنیں گے بلکہ کیا رہیں گے معرب ہی رہیں گے تفصیل سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے کتاب ہاں پہلے پھر ذرا دوہرالیں مبنی کون کونسی چیزیں ہیں تمام حروف اور فعل میں فعل ماضی اور اسی طرح فعل عمر حاضر اور اسی طرح فعل مزارے کے وہ دو سی جمع مونس کے دو سیغے اور فعل مزارے کے وہ سیغے جن کے ساتھ کیا آ کر مل جائے نون سفیفہ یا سقیلہ اور ان میں نون اعرابی نہ ہو تفصیل سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر فصل بیدان کے جملہ حروف مبنیست تو جان لے کے جملہ حروف تمام حروف جو ہیں مبنیست وہ مبنی ہیں و از افعال فعل ماضی اور افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہے و امر حاضر معروف اور اسی طرح امر حاضر معروف و فعل مزارے با نون ہائے جمع مونس اور فعل مزارے با کا معنی ہے ساتھ ساتھ اور نون ہا یاد رکھو فارسی میں کسی لفظ کی جمع بنانی ہو تو اس کے آخر میں ہا کا لفظ بڑھا دیتے ہیں کتاب کا معنی ہے ایک کتاب اور میں کہنا چاہتا ہوں زیادہ کتابیں تو میں کہوں گا کتاب ہا ایک کتاب کو کیا کہیں گے کتاب اور کتابیں تو کیا کہیں گے کتاب ہا قلم ہے تو ایک قلم زیادہ قلم ہے تو کیا کہوں گا قلم ہا تو یہ ہا بڑھا دیتے ہیں تو یہاں پر بیسی طرح ہے وَفِلْ مُزَارِ عَلْ arbeیو دı فِیلْ مُزَارِ عَلْ عَلْ служی آر عَلْtaa عَلْ حَلْitas جٰم عَلْ صَمْمُ کُسْفَقِ عَلْ حَلْا دوست اس کے ساتھ آئے تو وہ بھی مبنی ہے وبانون ہائے تاقید اور فیل مزارے کس کے ساتھ نون تاقید کے ساتھ نیز مبنیست یہ بھی کیا ہیں مبنی ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں فصل بیدان کے جملہ حروف مبنیست جان لے تکے تمام حروف مبنی ہیں و از افعال فیل ماضی اور عمر حاضر معروف اور افعال میں سے فیل ماضی اور عمر حاضر معروف و فیل مزارے بانون ہائے جمع مونس اور فیل مزارے جمع مونس کے نون کے ساتھ وبانون ہائے تاقید اور تاقید کے نونوں کے ساتھ نیز مبنیست یہ بھی مبنی ہے بیدان کے اس میں غیر متمکن مبنیست و اما اس میں متمکن معربست بشرت آنکے در ترکیب وَوَاقِ شَوَتْ وَفِعْلِ مُزَارِ مُعْرَبَسْتْ بَشَرْتِ آن کی از نونہائی جمع مونس ونون تاقید خالی باشد پس در کلام عرب بیش ازید دو قسم مورب نیست باقی ہمہ مبنیست اب بیان آگیا ایک اسم متمکین ہے اور ایک اسم غیر متمکین غیر متمکین یہاں ایک اور بات سمجھ لیں یہ جو الفاظ مبنی ہیں جو الفاظ یہ دو قسم کے ہیں انہوں نے کیا بتایا کہ عربی زبان کے سارے کلمات یا وہ معرب ہوں گے یا مبنی تو یہ جو مبنی ہیں یہ دو قسم کے ہیں کچھ وہ مبنی ہیں جو ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں کس کی اعتبار سے ان کی ذات ہی ایسی ہے وہ بدلتے ہی نہیں ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں تمام حروف فعل ماضی اور عمر حاضر معروف توجہ ہے ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں مبنی الاصل اصل کا معنی ہے ان کی ذات یعنی ان کی ذات ہی کیا ہے مبنی ہے یہ کسی وجہ سے مبنی نہیں بنے بلکہ یہ خود ہی ان کی ذات ہی کیا ہے مبنی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں مبنی الاصل اصل کا کیا معنی یعنی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے ہی یہ مبنی ہیں کسی اور وجہ سے مبنی نہیں جبکہ تو یہ کتنی چیزیں ہیں مبنی الاصل تین کونسی تمام حروف اور فیل ماضی اور عمر حاضر معروف یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں اس کے علاوہ کلام عرب میں جتنے مبنی ہیں وہ اس لیے مبنی ہوتے ہیں کہ ان کی ان تینوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کی پھر وہ مبنی بن جاتے ہیں یعنی وہ اصل میں مبنی نہیں تھے لیکن ان کی وجہ سے چونکہ ان کے مشابہ ہو گئے یعنی ان جیسے ہو گئے جب ان جیسے ہوئے تو ان کا بھی کیا حکم ہو گیا کہ یہ بھی کیا ہیں مبنی ہیں توجہ ہے کہ مبنی کل کتنی قسم پر دو قسم پر کچھ چیزیں کیا ہیں وہ مبنی الاصل وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں اور کچھ چیزیں مبنی تو ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ کیوں مبنی ہے کیونکہ وہ ان تین کے ساتھ ان کی مشابہت ہے یعنی ان جیسے ہیں تو مبنی الاصل کتنی چیزیں تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فیل ماضی اور نمبر تین عمر حاضر معروف یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں جبکہ باقی جتنے مبنی ہیں ان کی ان کے ساتھ مشابہت ہے وہ ان جیسے ہیں اس لئے وہ مبنی بن گئے اور کیا مشابہت کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں ہر مشابہت مراد نہیں ہے وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ خاص مشابہتیں ہیں جب وہ مشابہت آ جائے تو وہ دوسرا لاصل بھی مبنی بن جاتا ہے مثلا جیسے دیکھو ایک میں بیان کر دیتا ہوں آسان سا خروف سارے کیا ہیں مبنی ہیں تو ایک آپ نے مرکب بینائی پڑھا تھا پڑھا تھا یا نہیں احادہ عاشارہ اصل میں کیا تھا احادون وعاشارون احادون ایک اسم تھا اشارون دوسرا اسم تھا اور درمیان میں وہ حرف تھا اور حرف تو کیا ہے ابھی آپ نے پڑھا مورب ہے یا مبنی وہ تو سارے مبنی ہیں تو یہ واؤ اس عاشارون کے اندر چھپ گیا اور آپ نے دونوں کو جوڑ دیا اور واؤ کہاں چھپ گیا عشر تو احادون وعاشارون سے کیا بن گیا احادہ عاشارہ یہ سارا مبنی بن گیا بھئی یہ سارا مبنی کیوں بنا کیونکہ واؤ اس کے اندر چھپ گیا اور واؤ خود کیا تھا مبنی تو لہذا یہ بھی کیا بن گیا سارا مبنی بن گیا یا یوں کو آسان لفظوں میں کہ اس میں واؤ والا معنی آ گیا جب واؤ خود مبنی ہے تو واؤ والا معنی جہاں آئے گا وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا تو یہ دیکھو اس کی واؤ کے ساتھ مشابہت آگئی احد عشرہ کے اندر کونسا معنی ہے واؤ والا اور واؤ خود کیا تھا مبنی تو جب اس کا معنی اس کے اندر آگیا تو یہ اس جیسا ہو گیا اور یہ بھی کیا بن گیا واؤ کیا تھا کیوں مبنی ہے حرف ہے اور حرف تو اصل ذات کے اعتبار سے کیا ہے مبنی اور جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی تو احد عشرہ بھی کس کی طرح ہوا اس میں واؤ والا معنی آیا اور واؤ والا معنی گویا کس کی طرح ہو گیا واؤ کی طرح ہوا اور واؤ مبنی تھا تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ خاص کچھ مشابہتیں مراد ہیں جب وہ مشابہتیں اور اسماں میں آئیں گی وہ بھی مبنی بن جائیں گے چلیے بس کرتے ہیں بھئی حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آج آپ نے پڑا کہ عربی زبان کے تمام کلمات وہ دو قسموں میں ہیں دو قسم پر ہیں یا وہ معرب ہوں گے یا مبنی معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے کیا مراد ہے یعنی رفے کبھی رفے والا عامل آئے کبھی نصب والا عامل آئے اور کبھی جر والا تو اس کا آخر بدلے گا اگر رفے والے ہی عاملہ بدلتے رہیں پھر تو اس کا آخر نہیں بدلے گا تو معنی یہ ہے مختلف قسم کے عامل آئیں گے تو ان کا آخر بدلتا چلا جائے گا اور مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جا آنی زیدن اس میں جاہ کیا ہے فیل ہے یعنی عامل ہے اور زیدن کیا ہے معرب ہے کیونکہ اس کا آخر بدل رہا ہے اور اس کے اندر اعراب کیا ہے زمہ کہلو یا رفع رفع جو ہے وہ اعراب ہے اور محل اعراب کیا ہے دال یعنی جو آخری حرف ہے جس پر وہ اعراب ظاہر ہوا ظاہر ہوا اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا اور جیسے ہا اولائی تو چاہے رفع والا عامل آئے چاہے نصب والا یا جر والا ہر حال میں آپ نے ہا اولائی کی حمزہ کی نیچے زیر ہی پڑنا ہے اور اس کو اعراب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مبنی کی حرکت کہیں گے اعراب تو صرف کس پر آتا ہے محرب پر آتا ہے مبنی پر نہیں آتا اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ تمام حروف کیا ہیں مبنی اسی طرح فعل ماضی بھی کیا ہے مبنی اور عمر حاضر بھی کیا ہے مبنی اور فعل مزارے میں جب کون سے دو سیغے جمع مونس کے دو جو سیغے ہیں وہ بھی مبنی ہیں اور اسی طرح فعل مزارے کے باقی سیغوں کے ساتھ اگر نون تاقید جڑ جائے چاہے نون خفیفہ ہو چاہے نون سقیلہ تو وہ بھی مبنی بن جاتے ہیں لیکن میں نے بتلایا اس میں تفصیل ہے علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی بارہ سیغے معرب ہیں فعل مزارے کے جب ان کے ساتھ نون تاقید جڑے گا تو یہ سارے مبنی نہیں بنیں گے بلکہ پانچ سیغے اس میں سے مبنی بنیں گے جن کے ساتھ نون اعرابی نہیں ہے اور سات سیغے جن کے ساتھ نون اعرابی ہے ان کے ساتھ نون تاقید جڑ بھی جائے تو بھی وہ معرب ہی رہتے ہیں مبنی نہیں بنتے ہاں ایک بات رہ گئی آپ کو میں نے بتایا کہ جتنے مبنی ہیں وہ پھر دو قسم پر ہیں کچھ مبنی الاصل ہیں اور کچھ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہیں تو مبنی الاصل کیا چیز ہے کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو قیل ماضی اور نمبر تین عمر حاضر معروف یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں یعنی اصل یعنی ذات کے اعتبار سے یہ کیا ہے مبنی جبکہ باقی جو ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی نہیں وہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کیا ہیں مبنی ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام